آج کے سارے امپورٹنٹ سٹاکس ان نیول ہرشدہ کیا کیا ریڈار پہ ٹاٹا کیمیکلز اور برلا سوفٹ کے ساتھ شروعات کرتے ہیں ٹاٹا کیمیکلز کا پردرشن ریشہ جنک ہے جہاں پر ایک لاؤس آئے 850 کروڑ کا versus a profit of 709 کروڑ لیکن یہ لاؤس اسی لئے آیا ہے کیونکہ UK آپریشنز میں ایک impairment لاؤس انہوں نے اس بارے ہی ریجسٹر کیا ہے 963 کروڑ کا اس کا impact آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اگر آپ revenue بھی دیکھیں باقی performance میں 21% تکی گراوٹ ہے 3475 کروڑ پر یہ figure آتا ہوا ابیٹا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں 54% کی گراوٹ 443 کروڑ کا یہ آکڑا ہے اور margins خاصے trim ہوئے ہیں جو لگ بک 22% کے آس پاس تھے وہ margins گھٹ کر اب صرف 13% کے قریب ہیں آپ کو یاد ہوگا اس particular quarter میں soda ash کی prices میں کچھ correction آتا دکھائی دیا تھا اس کا بھی ایک impact in numbers میں صاف دیکھنے کو ملا ہے دوسری طرف بیڑلا soft بیڑلا soft کے case میں منافع 60% بڑھ کر آیا ہے 180 کروڑ کے آس پاس revenue میں اگر آپ روپی terms میں دیکھیں تو 11% کا اضافہ ہے لیکن dollar revenue تھوڑا سا miss ہے 2.2% کا نمائن تھا اس کے سامنے 1.5% ہی company نے deliver کیا ہے حالانکہ margins بہتر ہوئے ہیں 13.6% سے بڑھ کر company نے 16% کے margins دکھائے ہیں تو وہاں پر production کافی اچھا ہے تو اسے آپ good category میں ہی رکھیں گے canfin homes کے بھی numbers آئے میں فٹا فٹ سے بتا دوں آج یہاں پر نظرے رہیں گی کیونکہ year on year 82% میں 25% کا اضافہ تو profitability بھی قریب 26% بڑی ہے asset quality میں کچھ صدھار دیکھنے کو ملا ہے quarter on quarter زیادہ کچھ action نہیں ہے in fact وہاں پر دباو ہی بنا ہے دوسرے numbers میں یوکو بینک ریڈار پر رہے گا منافع میں dip ہے لیکن 82% سے آئے میں قریب 11% کا اضافہ اور asset quality اس bank کے case میں بہتر دکھ رہی ہے ان کا deposit ratio بھی کچھ improve ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے جنر small finance bank کا performance اچھا تو وہاں پر ایک positivity پونہ والا fincop کے numbers بہت ہی بڑیا رہے ہیں منافع میں 80% سے زیادہ کا اضافہ بیاس سے آئے 57% بڑی ہے disperseables میں pick up ہے تو وہاں پر اچھا production ہے یہ سارے stocks ریڈار پر رہیں گے اچھا دو تین اور کمپنیاں جہاں پر خبروں کا impact ہے ایک تو coromandel international ہزار کروڑ کا دراصل یہ ایک phosphoric acid اور sulfuric acid plant کاکیناڑا اندھر پردیش میں set up کرنے والے ہیں rvnl کے ہاتھ southern railway سے ایک letter of acceptance ملا ہے 438 کروڑ کا project ہے rights کو ایک letter of acceptance ملا ہے bangladesh railway کی طرف سے 111 ملین ڈالر کا یہ order ہے ان کو 200 broad gauge passenger carriages bangladesh railway کو دینے ہیں nm dc اور اس کی سکبگاہت دراصل کل market میں تھی کی lump اور کے دام بڑھ سکتے ہیں company کے طرف سے announcement آ گیا ہے انہوں نے lump iron اور کا price 400 روپے اور fines کی قیمت کریب 200 روپے فرتی ٹرن بڑھ آئی ہے تو وہ کنٹرول کی صلحہ ہے کہ کوئی بھی innovation انڈ لے لینے سے پہلے certified expert کی صلحہ لیں موسیقی